موسیقی آج ہم اس پروگرام کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ آج ہم خدا کے کلام کو آپ کے درمیان رکھیں گے اور یقیناً میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے بھی اس کو سنیں گے وہ برکت پائیں گے اور ضرور ہے کہ اس میسیج کو آپ آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے برکت کو حاصل کر سکے آج ہم ایک بہت اچھے اور بہت بڑے مدے بر بات کریں گے جو خدا کے کلام میں ہم اکثر اوقات جو فیملیز کے اندر دیکھتے ہیں خدا کے رول کو اور جو دنیا کا رول ہے ان دونوں پر آج ہم بات کریں گے کہ خدا ابتدا میں کیا چاہتا ہے خدا آدم کو کیا اکتیار دیتا ہے اور آج کا اکتیار ہم اس کے بارے میں آج سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے آئے میرے ساتھ نکالے گا پدائش کی کتاب اس کا دوسرا باپ ہے اور اس کی پندرمی آیتِ کریمہ کو خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے ایک بار پھر بولتا ہوں پدائش کی کتاب اس کا دوسرا باپ اور اس کی پندرمی آیت خدا کے کلام میں سے یہاں پر کچھ یوں مرکوم ہے اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغِ ادن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگے بانی کرے خدا کا کلام پڑھا جانا ہم سبوں کے لئے باعث سے برکت ہو یہاں پر دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ہم اگر ابتدا میں چلے جائیں تو خدا نے جب پوری کائنات کو بنایا جب پوری کائنات کو خدا نے وجود میں لیا زمین، اسمان، ستارے، سیارے اس کی ساری نبادات، اس کی ساری حسارات ہر چیز کو خدا نے بنایا تو خدا کا کلام فرماتا ہے اس دوسرے باب کے اندر کہ خدا نے پھر آدم کو بنایا یہاں پر سن لیجئے خدا نے پھر آدم کو بنایا اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو باغ خدا نے لگایا تھا اس کے اندر خدا نے آدم کو رکھا کہ اس کی باغ بانی اور نگے بانی کرے تو یہاں پر ہم ایک اختیار کو دیکھتے ہیں اور یہ عزیزو کسی اور کا اختیار نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا اختیار جو ہے وہ آدم کو دیا گیا خدا نے آدم کو اختیار دیا کہ تمام جانوروں پر تمام پرندوں، چرندوں، درندوں پر تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پر اختیار رکھے پہلی بات جو ہے خدا کے کلام میں کہ ان کی باغ بانی کرے اور ان کی نگے بانی کرے باغ بانی کا مطلب ہے کہ ان کو دیکھے ان کی پرورش کرے ان کا خیال رکھے اس کے بعد نگے بانی کے ان کے اوپر نظر رکھے یہ دو چیزیں ہیں جو خدا کے کلام میں آج ہم سیکھنے والے ہیں اور موجودہ دور کے اندر موجودہ دور کے اندر آج کے حالات جو ہیں ہم ان پر آج بہت ضروری سمجھیں گے کہ ان کے اوپر بات کی جائے کہ موجودہ کلیسیا کے جو حالات ہیں دنیا کے جو حالات ہیں تمام کرسٹنز کے جو حالات آج چل رہے ہیں ان کے اوپر یہ خدا کا کلام یہاں پر ہماری زندگیوں کے اوپر لاغو آتا ہے کہ خدا نے تو آدم کو اختیار دیا خدا نے آدم کو کہا کہ تو اس کی باغ بانی کر اور اس کی نگے بانی کر اور آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی باغ نہیں ہے ہمارے پاس تو کوئی بھی ایسا سوٹس نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہم بہت زیادہ لینلورڈ ہیں ہمارے پاس باغات ہیں لیکن یہاں پر بات کچھ اور ہے یہاں پر موجودہ دور کے اندر خدا نے آپ کو اس دنیا کے اندر ایک حاکم بنا کر بھیجا ہے نگے بان بنا کر بھیجا ہے اور خدا نے آپ کو ایک باغ دیا ہے اور وہ باغ آپ کا خاندان ہے آپ کی فیملی ہے خدا نے اس کے بارے میں آپ سے آج خدا کلام کرتا ہے کہ آپ اس کی باغ بانی بھی کریں اور اس کی نگے بانی بھی کریں اور خدا کے کلام کے اندر یہ اختیار صرف اور صرف فقط آدم کو دیا گیا تب صرف جاندار تھے نبادات تھی ہشارات تھے چرندے تھے پرندے تھے درندے تھے اور تب ہوا نہیں تھی جب خدا نے اس کو یہ اختیار دیا کہ اس کی باغ بانی اور اس کی نگے بانی کرے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب مجودہ دور کے اندر آدم اس اختیار کو کھو چکا ہے آدم اس اختیار کو کسی اور کو دے چکا ہے عزیزو یہاں پر رکنے کی ضرورت ہے ہم اختیار کو دیکھتے ہیں کہ آدم نے جب ابتدا کے اندر خدا نے تو آدم کو کہا کہ یہ باغ تیرے انڈر ہے اس باغ کا تُو نگے بان بھی ہے اور تُو باغ بان بھی ہے خدا نے کسی اور کو آثارٹی نہیں دی لیکن آدم نے یہ اپنی آثارٹی کسی اور کو دینا چاہی آدم نے ہماری بزرگ ہوا کو اس آثارٹی کو دے دیا اور وہاں پر پرابلم کریئڈ ہو گئی کہ وہاں پر وہ دونوں گناہ کے اندر گر گئے اگر آدم مضبوط نہیں ہے تو خاندان برباد ہیں اگر آج کا گھر کا جو نگے بان ہے جو باغ بان ہے جس کو باغ بانی کرنی ہے جس کو نگے بانی کرنی ہے جس کو دھیان کرنا ہے اگر وہ کمزور ہے تو خاندان برباد ہیں پوری بائبل مقدس کے اندر پورے بائبل مقدس کے اندر یہ چھے سٹھ کتابیں ہیں پدائے سے لے کر ملاقی اور متی سے لے کر مکاشفہ ان دونوں کتابوں کو جب پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں کہیں پر بھی عورت کو اختیار دے تو وہ نظر نہیں آرہا شروع سے خدا نے ایک میل کو اختیار دیا اور خدا نے کہا کہ تو باغ بانی کر اور نگے بانی کر لیکن باغ بان جو ہے اپنا اختیار کسی اور کو دینا چاہتا ہے باغ بان کسی اور کے اختیار کے اندر آنا چاہتا ہے آج فیملیز کے اندر پریشانی ہے خاندان ویران ہیں خاندانوں کے اندر کرائسیز ہیں خاندانوں کے اندر پریشانیاں ہیں خاندانوں کے اندر جھگڑا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ باغ بان جو ہے وہ اپنی اتھارٹی کو کھو چکا ہے وہ اپنے اختیار کو بھول چکا ہے وہ اپنی قوالٹی کو بھول چکا ہے وہ اپنے میار کو بھول چکا ہے کہ خدا نے مجھے کون سا میار دیا ہے اور خدا نے مجھے کیا کرنے کے لئے بھیجا ہے لیکن آج ایک اور آیت کو ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں تموتیس کے نام پولوس رسول کا خط تموتیس کے نام پولوس رسول کا پہلا خط ہے جی اس کا بھی دوسرا باپ ہے اور اس کی ہم گیارمی آیت کو پڑھیں گے گیارمی بارمی آیت کو اور اس کے بعد چودمی آیت کو پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے آج میں آپ کے سامنے پڑھوں گا آپ اس کو سنیے گا گوھر سے کہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر کس طرح کام کرے گا خدا کے کلام میں لکھ ہے عورت کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سکھنا چاہیے پہلی بات اب پھر ہم پیچھے جاتے ہیں تھوڑا سا پہلی بات یہاں پر کہی گئی کہ عورت کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سکھنا چاہیے لیکن آگے پھر ہم پڑھتے ہیں آگے لکھے اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ چپ چاپ رہے کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا اس کے بعد ہوا اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی آج یہاں پر دیکھیں خدا کے کلام میں کہ آدم کو اختیار دیا گیا آدم کو اختیار دیا گیا یہاں پر پولوس رسول جو ہیں جو رسول آزم ہیں یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت حکم چلائے عورت حکمران نہیں کرے لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہے آج جتنے لوگ بھی اس میسیج کو سن رہے ہیں میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگیوں کے اوپر اپنے خاندانوں کی زندگیوں کے اوپر اپنی فیملی کی زندگی کے اوپر غور کریں کہ گھر کے اندر نگے بان کون ہے خاندان کے اندر باغبان کون ہے خاندان کے اندر اختیار کس کے پاس ہے اور خدا کیا چاہتا ہے کہ میں اختیار کس کو دوں خدا نے آدم کو اختیار دیا اگر آج خدا کے کلام کے مطابق آدم خاندان کے اندر کمانڈ کرتا ہے تو وہ خاندان بلیسٹ ہے ہمارے تجربے کے اندر یہ بات ہے کہ جس گھر کے اندر مرد کی حکم رانی ہے جس گھر کے اندر ایک مرد جو ہے وہ حاکم ہے وہ خاندان کبھی بھی کرائشس کے اندر نہیں جاتا وہ کبھی بھی جھگڑے کے اندر نہیں جاتا وہ کبھی بھی فساد کے اندر نہیں جاتا اور جہاں پر خدا کے کلام کی حکم ادولی ہو رہی ہے جہاں پر خدا کے کلام کو رد کیا جا رہا ہے وہاں پر کرائسیز بھی ہیں وہاں پر جھگڑے بھی ہیں وہاں پر فساد بھی ہیں وہاں پر غربت بھی ہے وہاں پر سارے ایسے معاملات ہیں جو ستان جو ہے وہ زندگیوں کے اندر ان معاملات کو کریٹ کرتا ہے یہاں پر میں نے واضح طور پر آپ کے سامنے پڑا ہے کہ پہلے آدم بنایا گیا آدم کو اختیار دیا گیا میں ان دو باتوں کی بات کرتا کہ خدا نے کہا کہ باغ بانی اور نگے بانی اگر آج باغ بان کمزور ہے تو چور آئے گا اگر آج نگے بان کمزور ہے نگے بان سویا ہے تو نگے بان کو جاگنے کی ضرورت ہے اگر نگے بان کسی اور کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے کہ میں اب میں تو بھئی نگے بان ہوں مطلب میں نے سونا ہے میں اس گھر کا تو نگے بان یہ ہے میری بیوی اس گھر کی نگے بان ہے میری بیوی اس گھر کی باغ بان ہے تو وہاں پر ہم بائبل سے آؤٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر ہم خدا کے کلام کے اوپر اپنا فوکس اپنا دھیان نہیں لگاتے خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے اور جو ہی آدم نے اپنا اختیار آگے دیا تو آپ دیکھیں کہ گناہ کے اندر چلے گئے اور اس کے بعد یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے اس کے بعد دیکھیں موت بھی آئی بیماری بھی آئی دکھ بھی آیا تکلیف بھی آئی اور اس آرام سے اس باغ سے اس فردوس سے ان کو نکالا بھی گیا آج بھی خاندانوں کے اندر یہی پرابلمز ہیں خدا کے کلام کی جب حکم دولی ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کے پروں تلے نہیں ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں اسی طرح وہاں پر بھی ہوا یہی واقعہ آج بھی بارہ بار درہایا جا رہا ہے یہی معاملات بار بار ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ باغبان سویا ہے نکے بان سویا ہے اس نے اپنی باغبانی کسی کو دے دیا ہے اور وہ اس کے اوپر حکمران ہے لیکن یہاں پر میری بہنیں سنیں اس بات کو خدا نے جو آپ کے لئے حکم صادر کیا ہے وہ ہے کہ کمال تابع داری کے ساتھ رہیں آپ میں ایک بہت بڑی مثال دینے لگا ہوں آپ کو اپنی بزرگ سارا کی جو اپنے شہر کو یعنی کہ ہمارے بزرگ ابراہام کو خداوند کہتی ہے اور اس کے حکم کے اندر رہتی ہے اور آپ دیکھیں کہ پوری زندگی ان کے اوپر کوئی کرائسیز نہیں آیا وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ رہے انہوں نے خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو پسر کیا اور خوشی خوشالی اس جہان سے گئے کیونکہ وہ اپنے خامند کی تابع داری کے اندر ہے یہاں پر عورت کو کوئی اور حکم نہیں ملا پوری کتاب مقدس کو آپ پڑھیں ان پوری کتابوں کو آپ جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو عورت کو صرف اور صرف تابع دار رہنے کے لئے کہا گیا ہے لیکن آج عورت تابع داری کروا رہی ہے آج عورت تابع داری کروا رہی ہے آج عورت حاکم ہے گھر کے اوپر لیکن یہاں پر ہم آؤٹ آف رول ہوتے ہیں ہم یہاں پر خدا کے کلام سے باہر چلے جاتے ہیں اگر ہمیں خدا کے کلام کے اندر رہنا ہے تو پھر ہمیں خود کی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا ہمیں خدا کے کلام کو دیکھنا ہوگا کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے اب ہم بائبل مقدس کے نئے آدنامے کے اندر جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ عورت کا سر مرد ہے اور مرد کا سر مسیح ہے اور مسیح کا سر خدا ہے یعنی کہ یہاں پر میلز کو کمانڈ دی گئی ہے خدا کے بعد ہمارے منجی ہمارے آقا خداوند یسو مسیح کو اور خداوند یسو مسیح نے اپنی کمانڈ اپنے لوگوں کو دی ہے اور وہ بھی میلز کے پاس ہے وہ بھی جو ہے وہ جنٹس کے پاس ہے کہ وہ کمانڈ کریں وہ حکم چلائیں لیکن یہاں پر عورتیں حاکم ہیں یہاں پر پرابلم ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں بدلیں کاندانوں کے اندر صدھار آئے کاندانوں کے اندر تبدیلی آئے کاندانوں کے اندر ترقی آئے تو پھر اپنے میار کو سمجھیں اپنے اختیار کو سمجھیں اور جو بہنیں ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کس کام کے لئے بلائی گئی ہیں ہمارا کام کیا ہے اس دنیا کے اندر اس کاندان کے اندر میرا کردار کیا ہے عورت ایک گھر کا ایک مضبوط ستون ہے بے سک وہ گھر کو لے کر چلتی ہے لیکن پھر بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت مرد پر حکم چلائے بلکہ اس کی تابعہ داری کے اندر رہے آپ مسورہ کر سکتے ہیں ابتدا کے اندر پھر میں وہی بات کو یاد دلاؤں گا کہ خدا نے آدم سے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں میں اس کے لئے مددگار بناوں گا یعنی کہ ہلپر حاکم نہیں ہلپر جب خدا کا یہ پلان ہے یا یہ خدا کا رول ہے تو پھر ہم اس رول کو جب توڑتے ہیں تو پھر ہم آدم کی طرح گناہ کے اندر گر جاتے ہیں ہم آدم کی طرح کرائسس کے اندر چلے جاتے ہیں بیماریوں کے اندر چلے جاتے ہیں غربت کے اندر چلے جاتے ہیں اور براہ ترہ ترہ کی پریشانیاں ہمارے گھروں کے اوپر لاغو ہو جاتی ہیں کیونکہ گھر کا جو نگے بان ہے جو باغبان ہے وہ سویا ہے وہ اپنی کمانڈ کو بھول چکا ہے کہ خدا نے مجھے اس گھر کا ایک لیڈر بنایا ہے مجھے اس گھر کا باغبان بنایا ہے خدا نے کہا کہ اس کی باغبانی بھی کر اور نگے بانی بھی کر یعنی کہ ان کی پربرش بھی کر اور ان کو دیکھ بھی یہ آدم کا کام ہے اور آج کا آدم کیا کہتا ہے مطلب میں تو جاتا ہوں جی بس رزق کماتا ہوں اور ان کے لیے لے آتا ہوں اور میری ڈیوٹی ختم ہے یہاں پر پرابلم ہے یہاں پر پرابلم ہے کہ جب وہ اپنی ڈیوٹی کو بھول کر کسی اور ڈیوٹی کی طرف جا رہا ہے اس کا کام ہے کہ اپنے گھر کی باغبانی کرے اس کا کام ہے گھر کی نگے بانی کرے تاکہ خاندان اس لائن پر چلے جس پر ان کو چلنا ہے کہ خدا نے کیا سکھایا ہے خدا کیا کہتا ہے خدا نے مجھے کمانڈ دیا ہے خدا نے مجھے لیڈر بنایا ہے کہ میں اس خاندان کا لیڈر ہوں میں اس خاندان کا سربراہ ہوں تو جب ہم اپنی لیڈرشپ کو کھو دیتے ہیں تو پھر ہمارے سے سب کچھ کھویا جاتا ہے جس طرح آدم سے سب کچھ لے لیا گیا اور اس کو باغ عدن سے نکال دیا گیا آج ہم بھی جس طرح نوت کا شہرتہ عوارہ گردی کے اندر چلے جاتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ غیر اقوام کے اندر چلے جاتے ہیں ہمارے بچے ان ایجوکیٹڈ رہ جاتے ہیں کیونکہ نگے بان سویا ہے نگے بان کی آنکھ لگی ہے اور ضرورت ہے کہ نگے بان جاگے اور اپنے گھر کی باغبانی اور نگے بانی کرے خداوند آپ سبوں کو برکت دے اور اس کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیض یاب ہو سکے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ میسیج جو ہے زیادہ لوگ سن سکے خداوند آپ سبوں کو برکت دے تینکیو سو مچ